لیکن جس کتاب کو شہرت حاصل ہوئی وہ ہے میرے بھائیو یہ کتاب نحج البلاغہ یہ اہل تشیعہ کے بچے بچے کو اس کتاب کا اندازہ ہے کہ یہ کتاب اہل تشیعہ کی مین سٹریم کی نمبر ون کتاب ہے قرآن حکیم کے بعد سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام کے خطبات کا یہ مجموعہ ہے نحج البلاغہ اور یہ میرے ہاتھ میں جو ترجمہ ہے یہ میرے بھائیو اہل تشیعہ کیا سب سے بیس ترجمہ پاکستان کے اندر ان کے جو بہت بڑے سکولر ہیں مفتی جعفر حسین صاحب ان کا ترجمہ ہے اور یہ شائع ہوا ہے امامیہ کتب خانہ مغل حویلی اندرون موچی دروازہ لاہور سے اور اس میں سے میں انشاءاللہ مولا علی علیہ السلام کے خطبات ورڈ بئی ورڈ پڑھوں گا خود میں نے ترجمہ نہیں کیا اسی میں سے پڑھوں گا نحج البلاغہ سے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کا پہلا خطبہ ریفرنس نمبر ون پیج نمبر ہے 384 اور خطبہ نمبر ہے 144 آیت الاستخلاف سورہ نور کی آیت نمبر 55 جس کے کونٹیکس میں آج ہم ڈسکیشن کر رہے ہیں پرٹیکلرلی مولا علی علیہ السلام نے بھی اسی آیت کو خلاف در راشدہ کی دلیل بنایا ہے نحج البلاغہ کے اندر وہ خطبہ سنی ہے ورڈ بئی ورڈ اس خطبے کی ہیڈنگ ہے وَقَدْ اسْتَشَارَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الشُخُوسِ لِلْقِطَى لِلْفُرْسِ بِنَفْسِهِ کہ جب بشورہ مانگا مولا علی علیہ السلام سے مولا عمر علیہ السلام نے کہ وہ بنفس نفیس فارس کی جنگ جنگ قادسیہ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں امیر المومنین تھے اس وقت دو ہی سوپر پاورز تھی پرشین امپائر ایرانی امپائر اور دوسری رومن امپائر جس طرح سے آج جو ہے وہ امریکن اور رشیہ رشیہ تو اب کافیات تک کمزور ہو چکا ہے اس طرح سے اس وقت یہ دو بڑی سوپر پاورز تھی تو ظہر ہے کہ یہ بڑی گمسان کی جنگ ہونے والی تھی قادسیہ مولا علی علیہ السلام نے مشورہ ان سے مانگا سیدنا عمر علیہ السلام نے کہ مجھے اس جنگ میں خود جانا چاہیے کیونکہ بہت گمسان کی جنگ ہے اور اس میں بلکل ون زیرو والا ایشو ہے اگر یہ جنگ ہارتے ہیں تو جو ٹیٹرس بن چکی تھی جنگ یرموک کے بعد جس میں رومن امپائر گھٹنے ٹیک چکی تھی تو اس کے بعد یہ جنگ قادسیہ ہونے والی تھی تو یہ جب مشورہ مانگا گیا تو مولا علی نے دیکھیں کیا مشورہ دیا ورڈ بی ورڈ اہل تشیعوں کا ترجمہ نحجل بلاغہ پیج نمبر 384 خطبہ نمبر 144 اس عمر میں کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار فوج کی کمی بیشی پر نہیں رہا ہے یہ تو اللہ کا دین ہے جسے اس نے سب دینوں پر غالب رکھا ہے اور اس کا لشکر ہے جسے اس نے تیار کیا ہے اور اس کی ایسی نصرت کی ہے کہ وہ بڑھ کر اپنی موجودہ حد تک پہنچ گیا ہے اور پھیل کر اپنے موجودہ پھیلاو پر آ گیا ہے اور ہم سے اللہ کا ایک وعدہ ہے سورہ نور آیت نمبر 55 وعد اللہ الذین آمنوا منکم معاملوا صالحات لیستخلی فنہم فی الارض جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک عمال کیے میں ضرور بالضرور ان کو زمین میں خلافت دوں گا اللہ کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور اپنے لشکر کی خود مدد فرمائے گا یہ مولا عمر کو تسلی دے رہے ہیں مولا علی امور سلطنت میں حاکم کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو مہروں میں دورے کی ہوتی ہے یعنی موتیوں کا جو ہار ہے ان موتیوں کے اندر جو دورہ جو دھاگہ پرویا ہوا ہوتا ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ حاکم وقت کی اہمیت ہے جب دورہ ٹوٹ جائے تو سب مہرے بکھر جاتے ہیں یعنی اگر آپ دھاگے کو توڑ دیں تو وہ جتنی بھی یونٹی ہے وہ سارے موتی پھیل جائیں گے اور پھر کبھی سمٹ نہ سکیں گے آج عرب والے اگرچہ گنتی میں کم ہیں مگر اسلام کی وجہ سے بہت ہیں اور اتحاد بہمی کے سبب فتح و غلبہ پانے والے ہیں یعنی اتحاد اور میں اسی لیے کہتا ہوں اب یہ ناجل بلاغہ میں پڑھ لوں سننی ہی ابھی اتحاد کریں کافروں کے مقابلے پر یہ مولا علی کے خطبات جو ہیں آپ اپنے مقام پر کھونٹی کی طرح جمع رہیں یعنی آپ کو پتا ہے کھونٹی ہوتی ہے نا اس کے ساتھ سارے معاملات چلتے ہیں اس کے ساتھ چیزوں کو باندھا جاتا ہے مضبوطی باندھی بھی چیز کی اسی کھونٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے مولا علی نے مولا عمر کو کہا آپ کھونٹی کی طرح جمع رہیں یعنی مدینہ شریف میں اور عرب کا نظم و نصب برقرار رکھیں اور انہی کو جنگ کی آگ کا مقابلہ کرنے دے جن کو آپ بھیج رہے ہیں اس لیے کہ اگر آپ نے اس سرزمین عرب کو چھوڑا تو عرب اطراف سے آپ پر ٹوٹ پڑیں گے یہاں تک کہ آپ کو اپنے سامنے کے حالات سے زیادہ ان مقامات کی فکر ہو جائے گی جنہیں آپ نے پسے پشت غیر محفوظ چھوڑ رکھا ہے یعنی آپ خود کاسیہ میں چلے گئے تو پیچھے تو لوگوں کو موقع ملے گا کہ عمر چلا گیا اب ان پر ٹوٹ پڑو کل اگر عجم والے آپ کو دیکھیں گے تو آپس میں یہ گفتگو کریں گے کہ یہ عمر ہے سردار عرب اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو سکون ہو جائے گا آسودہ ہو جاؤ گے تو اس کی وجہ سے ان کی حرص اور تمہ آپ کے قتل کرنے پر ان کو آمادہ کر دے گی لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں کہ وہ لوگ مسلمانوں سے لڑنے بھیڑنے کے لیے چل کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ ان کے بھڑنے کو آپ سے زیادہ برا سمجھتا ہے اور وہ جسے برا سمجھے اس کے بدلنے اور روکنے پر قدرت بھی رکھتا ہے اور ان کی تعداد کے مطالق جو آپ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے تو ہم سابق میں بھی کسرت کے بلبوتے پر نہیں لڑا کرتے تھے بلکہ اللہ کی تائید اور نسرت کے سہارے پر لڑا کرتے تھے یہ مولا عمر کو مولا علی تسلیہ دے رہے ہیں اور پھر مشورہ مان لیا گیا اور سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کو بھیجا گیا امیر بنا کر چار دن تک جنگ ہوئی ساڑھے آٹھ ہزار مسلمانوں کی قربانیوں کے ساتھ اللہ تعالی نے جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کو فتح دی اور پرشیہ نمپائر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی الحمدللہ اور آپ حیران ہوں گے کہ پرشیہ کے لوگوں کے پاس ہاتھی تھے جو وہ لے کے اور مسلمان عرب کے گھوڑے اس ہاتھی کو دیکھ کے ہی بھاگ جاتے تھے اور مسلمان اس جوہ مردی سے لڑے کے انہوں نے اپنے گھوڑے واپس بھیج کے پیدل جا کے ہاتھیوں کو نیچے گرایا اتنی جوہ مردی کے ساتھ بن تمیم کے لوگ لڑے الحمدللہ اور یہ سیم واقعات اہل سنت کی تمام تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے نحج البلاغہ سے مولا علی علیہ السلام کا دوسرا خطبہ ریفرس نمبر ٹو حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کا اردو ترجمہ پیج نمبر تھری سیسٹی ایٹ خطبہ نمبر ون تھرٹی ٹو جنگ یرموک جو قادسیہ سے پہلے رومن امپائر کے خلاف فیصلہ گنچنگ تھی اس میں بھی سیدنا عمر نے کہا کہ میں خود جا کے مسلمانوں کو لیڈ کرتا ہوں تاکہ مرائل بلند ہو مسلمانوں کا تو اس حوالے سے بھی مولا علی سے مشورہ مانگا گیا اور اس خطبے کی ہیڈنگ کیا ہے وَقَدْ شَاوَرَهُ عُمُرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْخُرُوجِ الْغَزْوِ الرُومِ بِنَفْسِهِ جب مولا علی علی علیہ السلام سے مولا عمر نے مشورہ مانگا کہ وہ خود جا کر روم کا غزوہ لڑنا چاہتے ہیں یہ غزوہ کو جہا کہا گیا نا جس میں حضور شریک ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ غزوہ ہوتا ہے دوسرا جو ہے وہ سریعہ ہوتا ہے یہ بالکل جھوٹ ہے مہدسین اس فرق کو نہیں مانتے غزوہ کے لفظ کسی لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے مسئلہ نمبر 127B امام محمد مہدی والے لیکچر کے اندر میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے غزوہ ہند والی عدیث کے اوپر وہ کہتے ہیں نہیں غزوہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آ جائیں گے نا اعوذو باللہ غزوہ ہی ہے اللہ نے دین والوں کی حدوں کو تقویت پہنچانے اور ان کی غیر محفوظ جگہوں کو دشمن کی نظر سے بچانے کا ذمہ لے رکھا ہے وہی خدا اب بھی زندہ و غیر فانی ہے کہ جس نے اس وقت ان کی تائیدہ و نسرت کی تھی جبکہ وہ مسلمان تھوڑے تھے غزوہ بدر میں تھوڑے سے تھے کہ دشمن ان سے انتقام نہیں لے سکتے تھے کہ وہ اپنے دشمن سے انتقام نہیں لے سکتے تھے اللہ نے اس وقت بھی مسلمانوں کی مدد کی اور ان کی حفاظت کی جب وہ اتنے کم تھے کہ اپنے کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے تم اگر خود ان دشمنوں کی طرف بڑھے اور ان سے ٹکرائے اور کسی افتاد میں پڑ گئے تو اس صورت میں مسلمانوں کے لیے دور کے شہروں کے پہلے کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا اور نہ تمہارے بعد کوئی ایسی پلٹنے کی جگہ ہوگی کہ اس کی طرف پلٹ سکیں انہیں سیدھونا عمر کو کہہ رہے ہیں تو سیدھے تھام مہو ساڑے تو انہوں کو جو ہو گیا تھا پیچھے کے بڑھے گا اگر وہاں میں مسلمان شکست کھاتے ہیں تو وہ آپ کی طرف تو آ سکتے ہیں آپ پھر نئی کمت بھیج سکتے ہیں اگر کسی افتاد میں پڑ گئے تو اس صورت میں مسلمانوں کے لیے دوسرے شہروں کے پہلے کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا اور نہ تمہارے بعد کوئی ایسی پلٹنے کی جگہ ہوگی کہ اس کی طرف پلٹ کر آ سکیں تم ان کی طرف اپنی بجائے کوئی تجربہ کار آدمی بھیجو اور اس کے ساتھ اچھی کار کردگی دکھانے والے خیر خواہی کرنے والے لوگ بھیج دو اگر اللہ نے غلبہ دے دیا تو تم یہی چاہتے ہو اگر دوسری صورت یعنی شکست ہوئی تو تم لوگوں کے لیے ایک مددگار اور مسلمانوں کے لیے پلٹنے کا مقام ہوگے دیکھو کیا تعریفی کلمات ہیں مولا عمر کے لیے مولا علی کے کہ آپ مسلمانوں کے لیے وہ پناہ گاہ ہوں گے کہ اگر شکست ہو بھی گئی یرموک میں تو مسلمان آپ کی طرف پلٹیں گے آپ جب زندہ و سلامت ہوں گے پھر مورائل بلند ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے یہ نوبت ہی نہیں آنے دی سیدن علی کے مشورے پر ابو عبیدہ ابن جرح کو مولا علی علیہ السلام کے مشورے کے بعد مولا عمر نے بھیجا وہاں پر جنگِ یرموک میں اور خالد ابن ولید جو آرمی چیف تھے ان کو معذول کر دیا اور بڑے لوگوں نے کہا اب فتح کیسے ہوگی انہوں نے کہا یہی تو بتانا چاہوں خالد ابن ولید کی وجہ سے فتوحات نہیں ہو رہی رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے رب الخالد ہے جو اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں فتوحات اور پھر لوگوں نے دیکھا حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کے اردو ترجمہ میں پیج نمبر 107 خطبہ نمبر ہے 5 یہ بڑی کڑوی باتیں ہیں بڑے حوصلے سے سننی ہیں جب ابو سفیان نے عباس ابن عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے ابو سفیان فتح مکہ پہ معافی مانگے مسلمان ہو گیا اس کیاری دوستی تھی عباس کے ساتھ جب مسلمانوں نے سیدنا ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی مولا علی نے اس وقت تک نہیں کی تھی چھے مہینے بعد کی یہ پوری ڈیٹیل ترب تین گھنٹے کا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 55B میرا ایل سنت پاک ڈاٹ کام پہ وسیع رسول کون ہے اور حدیث قرطاز کا تحقیقی جائزہ جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے اب اس نے موقع غنیمت جانا تو اس نے عباس بن عبد المطلب کو لیا اور مولا علی کے پاس آیا کہ یہ کہ نچلے درجے کا ابو بکر بنو ٹائم جو سب سے نچلا قبیلہ ہے قریش کا اصل قبیلے تو بنو حاشم اور بنو امیہ ہیں ٹھیک ہے اور یہ کمزور درجے کا نچلے درجے کے قبیلے کے لوگ ہیں جن کی بیعت ابو بکر کی لوگوں نے کر لی ہے تو علی تم ہاتھ بڑھاؤ ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں بولے آہدو باللہ تعالی اندازہ لگائیں مولا علی نے کہا تو جب مسلمان ہوا تب بھی اسلام کا دشمن اور جب تو کافر تھا اس وقت بھی اسلام کا دشمن ہی تھا خوب ڈانٹا اور یہ ہمارے اہل سنت کے ہاں کئی روایتیں ہیں تاریخ تبری ہے جو تاریخ الامم والملوک امام تبری اہل سنت کے ایک ہے اہل تشیعہ کے اہل سنت کے امام تبری انہوں نے بھی یہ سارے ان کے جو ڈسکیشن جو مولا علی کے ساتھ ہوئی وہ نقل کی ہے اور آپ اردو میں ترجمہ شائع ہو چکا ہے فیصل اکیڈمی لاہور والوں کا 2004 میں صفحہ نمبر 424 اور جل نمبر 2 میں یہ سیم خطبہ موجود ہے جو میں نحج البلاغہ سے ورڈ بئی ورڈ مولا علی علیہ السلام نے جو جھڑکا ابو سفیان کو یہ کہنے لگا میں پیادوں اور سواروں سے بھر دوں گا اس پورے مدینے کو تیری حمایت کے اندر ابو بکر کو اٹھاؤ تو مولا علی نے کہا کہ ہاں انہیں پیادوں اور سواروں کے ساتھ بھرے گا نا جو تُو خندق میں اور اہد میں رسول اللہ کے مقابلے پر لے کے آیا تھا جن لوگوں کو آج ابو بکر کے مقابلے پر میری حمایت کے اندر ان لوگوں کو لے کے آئے گا ظاہر ہے کہ کمزور درجے والے لوگ تھے نبی علیہ السلام کی ان کو صحبت اتنی نہیں ملی ہم ان کو صحابی مانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں لیکن ان کو صحبت نہیں ملی تو ظاہر ہے وہ کمزوری ہیں پھر نظر بھی آ رہی ہیں اب یہ وہ آپ ورڈ بئی ورڈ خطبہ سنیں مولا علی نے کیا ڈانٹا ہے اور اس میں کئی ایک ٹرث ایکسپوز کی ہیں مولا علی نے اے لوگو فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر اپنے کو نکال لو تفرقہ اور انتشار کی راہوں سے اپنا رخ موڑ لو نہ انتشار پیدا کرو جب بیعت ہو گئی ہے ٹھیک ہے اللہ اکبر فخر و مباہات کے تاج اتار ڈالو وہ اتنا فخر کرتا تھا جی بنو تائیم ایک بنو تمیم ہے ایک بنو تائیم ہے جس میں سے سیدنا ابو بکر تھے وہ کہتا ہے یہ بنو بنو عدی بھی بالکل نشنے درجے کا تھا جس سے حضرت عمر بنے ہیں تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمزور درجے کے قبیلوں کے لوگ ان کو آپ خلیفہ چن رہے ہیں آپ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں فخر و مباہات کے تاج اتار ڈالو صحیح طریقہ عمل اختیار کرنے میں کامیاب وہ ہے جو اٹھے تو برو پل پر اور بال کے ساتھ اٹھے اور نہیں تو اقتدار کی کرسی دوسروں کے لئے چھوڑ دے وہ کہہ رہے ہیں جب لوگوں نے اتفاہ کر لی ابو بکر کے اوپر پھر اس معاملے میں اس کو معاملے کو بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اقتدار کی کرسی ان کے لئے چھوڑ دی جائے ظاہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ نہیں تھے اللہ کے خلیفہ تھے دنیا پہ آپ یہ ملوکیت کر ہی نہیں سکتے تھے کہ مولا علی کو اپنے بعد خلافت دے کر جاتے اگرچہ مولا علی حقدار بھی تھے کسی بھی درجے میں کسی صحابی سے کم نہیں تھے بلکہ بڑھ کر ہی تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملوکیت نہیں کر سکتے تھے اور سیدن علی کو بھی یہ بتا تھا مسئلہ نمبر 55 بی وسیع رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث قرطاز کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے ڈیٹیل سے ہی بات کی ہے اب یہاں پر دیکھیں وہ کہتے ہیں اور اس طرح خلقِ خدا کو بد امنی سے راحت میں رکھو اس وقت طلبِ خلافت کے لیے کھڑا ہونا ایک گدلہ پانی اور ایسا لکمہ ہے جو کھانے والے کے گلے میں پھنس کر رہے گا پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہی ہے جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا وہ کہتے ہیں جب پھل کچھا ہو تو اس کو تو نہیں اتارنا چاہیے یعنی میں بھی پھل ہوں میرا پکنے کا وقت آئے گا جب جمل سفین اور نہروان لڑنی ہوگی وہ میرے نبی نے میری ڈیوٹی لگائی ہے وہ ظاہر ہے چوتھے خلیفہ نہیں لڑنی تھی آکے تو کچھے پھل کو مت توڑو اب وہ ان کو یہ باتیں پتا تھیں وہ آگے بعد یہ کریں گے بھی اگر بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ دنیاوی سلطرت میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اگر میں چپ رہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں موت کے ڈر سے چپ کر گیا افسوس اب اس بات پر کہ جب میں ہر طرح کے نشیب و فراز دیکھ چکا ہوں وہ کہتے ہیں میں نے تو ہر جگہ اسلام کے لیے قربانیاں دیں میں تقیہ کس طرح کر سکتا ہوں میں اللہ کا شعر ہوں یہ کہتے ہیں خالد ابن ولید نے وہ جکڑ کے رسیوں میں جھوٹی روایت وہ ایک کروڑ خالد ابن ولید مولا علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں میں نے تو اسلام کے بڑے یہ ادوار دیکھے ہیں جب کوئی بھی آگے نہیں جاتا تھا خیبر کے اندر خندق کے اندر ابن عبدالود آ گیا خیبر میں مرحب آ گیا تو میں نے تو یہ سارے معاملات خود دیکھے ہوئے ہیں میں موت سے نہیں ڈرنے والا صحیح مسلم میں آتا ہے میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے شیر ہوں میں وہ کہتے ہیں میں کوئی میں تو سارے نشیب و فراز دیکھ چکا ہوں اللہ کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا معنوس ہے کہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے اتنا معنوس نہیں ہوتا ماں کی چھاتی سے جو دودھ کے لیے جتنا بچہ تڑپتا ہے اتنا میں موت کا مشتاق ہوں ظاہر ہے جی جن کے لیے آخرت کی زندگی سب کچھ ہو تو دنیا لائیبیلٹی ہے آخرت تو ایسا ٹاؤن کے لیے البتہ ایک علم پوشیدہ ہے میرے سینوں کی تہہوں میں لپٹا ہوا اگر اسے ظاہر کر دوں تو تم اسی طرح پیچو تاب کھانے لگو جس طرح گہرے کوئیں میں رسیاں لرزتی اور تھر تھراتی ہیں یعنی میرے پاس ایک علم ہے وہ علم کیا ہے کہ کچھے پھال کو نہیں توڑنا میرے پکنے کی باری ابھی نہیں آئی ہے وہ آئے گی جب جمل صفین اور نہروان لڑنی ہوگی اور وہ سینے میں چھپاوا علم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا یہ میں نے بہتر احادیث والے پنفلٹ میں اس کو واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسناد احادیث کی روشنی میں اس کے اندر اس کو بریف کیا ہے حدیث میں بتا دیتا ہوں سن نسائی القبرہ میں انٹرنیشنل امریکے مطابق آٹھ ہزار چار سو ستاون ہے مسند احمد میں گیارہ ہزار سات سو نوے ہے نبی علیہ السلام اپنی ایک زوجہ کے گھر سے باہر نکلے آپ کا جوتا ٹوٹ گیا آپ نے جوتا گھانٹنے کے لیے مولا علی کو دیا وہ جوتا گھانٹنا شروع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے آگے جا کر کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا انتظار کرتے ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا تو as a last result مجھے کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی قرآن حکیم کی خاطر اس کو منوانے کی خاطر as a last result لیکن تم میں ایک خوش نصیب ایسا بھی ہے کہ جسے اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے قرآن حکیم کی تعبیر کی خاطر تلوار اٹھائی وہ قرآن کی تاویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائے گا سیدنا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ انا یا رسول اللہ کیا میں ہوں فرمایا لا حالانکہ آپ لا کے الفاظ نہیں استعمال کرتے تھے سیدنا امر نے کہا یا رسول اللہ وہ خوش نصیب میں ہوں فرمایا نہیں بلکہ وہ خوش نصیب وہ ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہے صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف اور کہا کہ خلاف تلوار اٹھائیں گے جس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے خلاف تو مولا علی مسکرہ پڑے صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ مولا علی کو اس بات کا پتہ ہے حضور میں بتایا ہوئے ہیں ان کو پہلے ہی کہ انہوں نے بحاف اور پرافٹ انہوں نے جنگ جمل صفین اور نیروان لڑنی ہے کسی سعودی عرب کے تنخواہدار مولوی کے سٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے نہ کسی ایران کے تنخواہدار مولوی کے سٹیفکیٹ کی ضرورت ہے الحمدللہ بخاری اور مسلم میں درجلوں احادیث میں نے اس سسج پیپر میں لکھی ہیں جنگ جمل نیروان اور صفین کے اوپر مولا علی کی لئے گارنٹی حق پہ ہونے کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے الحمدللہ تو میرا تو موقف یہی ہے اس کے فرقہ واریت کے حوالے سے یہ لانت جو ہے سورہ الانام آیت نمبر 159 جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں مانٹ لیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو ان کا معاملہ اللہ کے سبورد ہے اللہ تعالیٰ کے عامل دن کو بتائے گا ان کے ساتھ کہ انہوں نے یہ فرقہ واریت کی لانت جو امت میں ان ذاکرین نے اور مولویوں نے عام کی ہے اور وہ اپنی اپنی مرضی کی چیزیں لے کے پھر رہے ہیں نحج البلاغہ سے چوتھا خطبہ خلفاء ثلاثہ کی توسیق مولا علیہ السلام کی طرف سے مولا ابو بکر مولا عمر مولا عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام کی توسیق ایک خطبے کے اندر حجت الاسلام مفتی جعفر حسین کے اردو ترجمہ پیج نمبر 643 مکتوب نمبر 6 یہ خط ہے جو معاویہ بن نبی صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مولا علیہ نے لکھا جب انہوں نے بغاوت کی تو یہ خط جو لکھا یہ ورڈ بئی ورڈ میں خط پڑھنے لگوں مولا علیہ کا خط معاویہ بن نبی صفیان کے نام وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے ابو بکر عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی ہے جس اصول پر وہ ان تین خلفاء کی بیعت کر چکے تھے مولا علیہ اپنی خلافت کی دلیل کس کو بنا رہے ہیں ان اصحاب کو کہ جنہوں نے ابو بکر عمر اور عثمان کو خلیفہ چنا اس کا مطلب ہے کہ ان کی خلافت بھی بھی ٹھیک تھی مولا علیہ کہہ رہے ہیں میری خلافت کو جسٹیفائی کر رہی ہیں یہ چیزیں کہ انہیں لوگوں نے مجھے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے ابو بکر عمر اور عثمان اور عثمان کو چنا تھا تو حضرت علی جس اصول پر خلیفہ بنے وہ تو ٹھیک اور اسی اصول پر مولا علیہ کہہ رہے ہیں ابو بکر عمر اور عثمان بھی خلیفہ بنے تو وہ بھی ٹھیک ٹھیک ہے نا جی سمپل میتمیٹکس ہے کسی ذاکر کے سٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے اور جہاں جتنے بھی سو کے قریب لوگ بیٹھے ہیں اس آواز کو لوگوں تک پہنچائیں اس حق آواز کو لوگوں تک پہنچائیں کہ کتابوں کے اندر یہ بات کیا لکھی ہے جن لوگوں نے ابو بکر عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی جس اصول پر ان کی بیعت کر چکے تھے اور اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر سانی کا حق بھی نہیں ہے کہ جی سیتہ آئینی سانی انہوں کو خلیفہ چون لیا انہوں نے کہا توڑی کے اوقات ہیں جب اصحابِ بدر اصحابِ شجرہ نے مولا علیہ کو خلیفہ چون لیا تم لوگوں کی فتح مکہ پہ معافی مانگنے والے لوگوں کی کیا اوقات ہے ان کے مقابلے پہ ہمارے مقابلے پہ نہیں ان کے مقابلے پہ کوئی نظر سانی کا حق نہیں اور جو بروقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار بھی نہیں اور شورہ کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو ہے وہ اگر کسی پر ایکہ کر لیں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی یہ سیم خطبہ صحیح بخاری مسلم میں مولا علی کا بھی ہے مولا عمر کا جو چھے رکنی کمیٹی تھی مولا علی کو عثمان کو طلحہ زبیر عبد الرحمان بن عوف اور سعاد ابن ابی وقاس کی کمیٹی بنائی انشاءاللہ میں اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ یہ لوگ کس طریقے سے ان لوگوں کے خلاف پھر کھڑے ہوئے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا بھی اس میں ہے اب جو کوئی اس کی شخصیت پر اعتراض یا نیا نظریہ اختیار کرتا ہوا الگ ہو جائے یعنی وہ شخصیت جس کو اصحاب رسول نے چنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اس سے الگ ہو جائے تو اسے وہ سب اسی طرف واپس لائیں گے بائی فورس جدر سے وہ منحرف ہوا ہے اور اگر انکار کرے گا تو اس سے لڑیں گے کیونکہ ایسا شخص مومنین کے طریقے سے ہٹ کر دوسری راہ پر ہو لیا ہے اور جدر وہ پھر گیا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے ادھر ہی پھیر دے گا اب یہ دیکھیں کتنے کلیر کٹ اور یہ جو اشارہ کیا یہ صورت الحجرات کی آئی نمبر نو ہے کہ جب کوئی مسلمان گروہ باغی ہو جائے نہ حق اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو تو اسی کی بنا پر یہ قتال کیا گیا جنگ سفین ہوئی تو وہ کہتے ہیں ہم بائی فورس تجھے لے کے آئیں گے اگر پھر بھی نہ آیا تو پھر ادھر ہی چلا جا 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 ثانی خواہشوں سے دور ہو کر اکل سے دیکھو گے تو سب لوگوں سے زیادہ مجھے ہی عثمان کے خون سے بری پاؤ گے مگر یہ کہ تم بہتان باندھ کر کھولی ہوئی چیزوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہو والسلام چلو مسلمان مانا معاویہ کو میں اہل تشیعہ کو بھی کہتا ہوں وہ کمزور درجے کا مسلمان تھے لیکن ہے مسلمان تھے منافق نہیں تھے ان کا معاملہ لگ اس بر السلام بھی اس میں کیا والسلام علی کے خط کو مکمل کیا اور کہا یہ جو عثمان کے قتل کا جو بھانہ بنائے ہیں مجھے خوب پتہ ہے حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کا جو اردو ترجمہ ہے نحج البلاغہ کا پیج نمبر سکس ون سیون اور خطبہ نمبر ہے ٹو ٹو ٹوئنٹی فائل یہ میں ادھر سے پڑھنے لگوں فران بھئی یہ والا پیج بھی ذرا ان کو دکھا دیجئے جو کارستانی ہوئی ہے تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کس لیول کے اندر جو ہے وہ بیمانی کی گئی ہے یہ میرے بھائیوں یہ خطبہ یہ والا پیج فران بھئی یہ خطبہ نمبر ہے ٹو ٹو ٹوئنٹی فائل یہ ریڈ کلر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے انسرکل کیا ہوا ہے فلاں فلاں کے بارے میں ناری لکھ دے چھپا جاندے نے فلاں یہ فلاں پھر میں بتاتا ہوں فلاں کون تھا جس کے بارے میں مولا علی علیہ السلام نے تعریفی کلمات کہے اور انہوں نے چھپا لیے اب یہ خطبہ میں آپ کو ورڈ بئی ورڈ یہ مفتی جعفر صاحب کا ترجمہ ہی پڑھ کے سناتا ہوں یہ آپ ذرا سنیئے خطبہ نمبر ہے ٹو ٹوئنٹی فائل پیج نمبر سکس ون سیون اور اردو ترجمہ سنیں فلاں شخص کی کارکردگی کی جزا اللہ ہی ان کو دے اب یہ فلاں کون ہے کوئی نہیں بتایا کیونکہ وہ کوئی ایسی شخصیت تھی جس سے شاید اس کتاب کے لکھنے والا یا اس کا کاتب کچڑ کھاتا تھا تو یہ اب آپ دیکھیں فلاں شخص کی کارکردگیوں کی جزا اللہ ان کو دے انہوں نے ٹیڑے پن کو سیدھا کیا مرز کا چارہ کیا فترہ و فساد کو پیچھے چھوڑ گیا اور سنت کو قائم کیا ساب ستر دامن اور کم عیبوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا یعنی اپنی اگزیمپل کوئی نہیں چھوڑی انہوں نے اس طرح سسٹم کو انہوں نے اسٹیبلش کیا اللہ اکبر دنیا کی بھلائیوں کو پا لیا اور اس کی شرنگیزیوں سے آگے بڑھ گئے اللہ کی اطاعت بھی کی اور اس کا پورا پورا خوف بھی رکھا خود تو چلے گئے اور لوگوں کو ایسے متفرق راستوں پر چھوڑ گئے جن میں گم کردہ رہ راستہ نہیں پا سکتا یعنی وہ خود تو ہستی چلی گئی لیکن پیچھے اب ایسا معاملہ ہے کہ اس کے لیول کا کوئی بندہ نہیں ہے اور ہدایت یافتہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا یہ فلان کون ہے جس کے لیے اتنے تعریفی کلمات سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام اور میں یہ ثابت کرتا ہوں اسی میں سے اور آپ حیران ہوں گے یہ سیم خودبہ بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے میں نے بہتر احادیث والا جو واقع کر بلا کا پس منظر ہے اس میں یہ خودبہ ڈالا بھی ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے اس صحابی کی شان میں سحی بخاری 3677 سحی مسلم 6187 اور میرر سچ پیپر پہ 4 نمبر کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور وہاں پر عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ایک شخص پیچھے آیا اور اس نے وہ وہ تعریفی کلمات کہے حضرت عمر کے لیے اور انڈ پہ کہتے ہیں جب میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ مولا علی تھے جو حضرت عمر کے لیے کلمات کہنا تھے اب وہ کلمات ایسے ہیں اور میری تو پھر حالت غیر ہو جاتی ہے میں پھر اور طرف چل پڑوں گا اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں میں نے اس خطبے کو سیدنا عمر کی شان میں جو مسئلہ 65 دیا ہے اس کے اندر اس خطبے کو بیان بھی کیا ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ نحج البلاغہ میں جو الفاظ موجود ہیں یہ سی بخاری کے اندر بھی موجود ہیں اور یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ خود تو چلا گیا جب تک وہ تھا معاملات جڑے ہوئے تھے اب متفرق ہو گئے ہیں یہ سیم الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں جو میرے ریسرچ پیپر پر فائیو نمبر ہے سحی بخاری میں 7096 سحی مسلم میں 7268 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اور فطروں کے درمیان ایک دروازہ ہے جب اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا میری امت پہ وہ فطریں ٹوٹ پڑیں گے جن کا وعدہ کیا گیا ہے اور وہ دروازہ عمر ابن خطاب ہے ابو بکر اور عمر کی خلافت خلافت محفوظہ ہے سیدنا عثمان علی کی خلافت ہے خلافت راجدہ ہے لیکن خلافت مفتونہ ہے فطروں علی ہے سیدنا عمر کی شہادت بسیکلی اسلام کی پیٹھ میں وہ چھوڑا تھا جو گھومپا گیا اور مولا علی بھی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے متفرق راستوں میں چھوڑ گئے کہ جن میں گم کردہ راہ راستہ نہیں پا سکتا اور ہدایت یافتہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا وہ کہتے ہیں جو راہ کی تلاش میں ہے وہ راہ نہیں پا سکرا اور جو ہدایت یافتہ ہے اس کو بھی یقین نہیں آرہا کہ اب اس معاملے کو کس طرح ٹیکل کیا جائے وہی حضرت عثمان کے دور میں پھر ہوا اب یہ الگ سے ایک باب ہے اب یہ جو فلاں شخص یہ نہیں لکھا نا فلاں میرے بھائیوں ناہج البلاغ کی سب سے اتھینٹک شرع جیسا کہ سعی بخاری کی سب سے اتھینٹک شرع لکھی گئی ہے فتح الباری امام ابن حجر اسکلانی المتوفہ آٹھ سو باون ہجری ناہج البلاغ کی سب سے اتھینٹک شرع اہل سنت اہل تشید دونوں کے ہاں کیونکہ ایک نیوٹرل بندے نے لکھی تھی وہ موتزلی عالم دین تھے اور ان کا نام ہے امام ابو حامد عبد الحمید ابن اب الحدید المتوفہ 655 ہجری ان کو شیعہ اور سنی دونوں ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ نیوٹرل سے نا سنی کے ہوتے تو شیعہ کہنے شیعہ کے ہوتے تو سنی کے ہوتے تو سنی تو یہ نیوٹرل بندہ تھا اس نے بھی شرع لکھی ہے ناہج البلاغ کی اور سب سے عرب و راجم میں یہ سب زیادہ مشہور شرع ہے مقبت شاملہ اہل تشیعوں کا بھی بنا ہے عرب کے لوگوں نے سنیوں کی کتابوں کا بھی بنایا اور شیعہ کے بھی وہ میرے پاس ہے اس میں بھی ناہج البلاغ کی ساری شروعات رکھی ہوئی ہیں اور اس میں یہ جو شخص تھا نا جی اس کا بڑا ذاتی شغف تھا ناہج البلاغ کے ساتھ اس کے پاس امام رضی شریف المتوفہ 406 ہجری جنہوں نے ناہج البلاغ لکھی مولا علی کے خطبات جمع کیے ان کا کلمین اس کا اس بندے کے پاس ناہج البلاغ تھا ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا اور اس میں نا یہ فلان جو ہے نا فلان کے ساتھ سٹیرک لگا کے شاید انہوں نے تو اپنے عوام سے بچنے کے لئے تقیہ کیا ہو سٹیرک لگا کے نا فٹ نوٹ پہ انہوں نے لکھا تھا کہ فلان سے مراد عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ انہو علیہ السلام یہ میں اپنی طرح سے نہیں بتا رہا جس نے ناہج البلاغ لکھی اس کے کلمین اس کے میں یہ چیز موجود ہے کہ اس نے یہ انصاف کیا کہ تقیہ کر لیا لیکن ساتھ فٹ نوٹ پہ یہ لکھ بھی دیا کہ عمر ابن خطاب ہے تاکہ اپنی عوام سے جان چھڑا ہی جا سکے کوئی اگر پوچھے یہ کیا لکھ دیا ہو کہے گا میں فلان ہی لکھا ہے اور اگر کوئی میرے جیسے فلانا ٹنگا پہنچ گیا فلان تو انہوں کہے گا تک نہ تھلے فٹ نوٹیں لکھ بھی دیتا نہیں میں کوئی چھپایا تھا نہیں اٹھو مت بیٹھو پتہ ہی نہ چلے تو یہ کام اس اعتبار سے کیا گیا انشاءاللہ باقی گفتگو ہم اگلے لیکچر میں کریں گے اہل سنت کے حوالوں کے اعتبار سے اور اس میں پھر آپ کو کئی ایک ٹرط اور انشاءاللہ رویل ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسکھ فرمائے اگر جذبات میں میرے مو سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کرتے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرا